بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیورنٹ تھیورم 13.4 اس سے پہلے جتنی تھیورمز اور ایکسرسائز یا کوسٹن آپ لے لیسے جا کر دیکھ سکتے ہیں 13.4 ہے آپ کے پاس تھیورم ہے from a point outside a line اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر لائن کی بات ہو رہی ہے بہت دفعہ بچے کیا کرتے ہیں لائن سیگمنٹ رے ان کو وہ ایرو یا ان کو بھول جاتے ہیں آپ لائن اور لائن سیگمنٹ کا یاد رکھ لیں لائن سیگمنٹ آپ کے پاس بلکل ایک سٹیٹ لائن ہوگی اور جب لائن کا بولا جائے گا تو اس میں آپ نے یہاں پر ایرو لازمی لگانے اب یہ لائن کی بات ہو رہی ہے آپ کو بولیں from a point outside a line آپ نے یہ ایک لائن دروہ کر دی اور اس لائن کو آپ نے x y کہہ دیے لائن کو آپ نے کیا بول دیے x y بول دیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے پاس ایرو ہیں کیونکہ انہوں نے لائن بولے اگر وہ لائن سیگمنٹ بولتے ہیں آپ نے straight ایک لائن نہیں تھی ایروز نہیں ڈالنے تھی from a point outside a line آپ نے کیا کیا ایک لائن کے outside پر ایک پوائنٹ لیا اس پوائنٹ کو آپ نے k کا نیم دے دیے اب یہ پروو کرنا ہے the perpendicular is the shortest distance from the point to the line آپ کو بول رہے وہ جو آپ کے پاس ایک لائن ہے یہ آپ کے پاس ایک لائن ہے یہ آپ کے پاس ایک لائن آ جاتی ہے اس کے outside پر آپ نے ایک کیا لائن ہے point لے لیا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس line سے اس point سے اس line تک کا جو distance ہے perpendicular distance وہ سب سے shortest distance ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سب سے مطلب یہاں سے لے کر اگر یہاں تک مہیر کھو یہ سب سے shortest distance ہوگا کیونکہ دیکھیں اگر اس point کا میں اس line تک لوں گی یہ یہاں تک آ جائے گا یہ longest بن جائے گا جتنا میں میں ادھر لوں گی یہ بھی longest ہوگا یہ بھی longest ہوگا صرف perpendicular distance ہوگا جو 90 کے angle بنائے گا وہ سب سے shortest distance ہے آپ نے یہ proof کرنا ہے کہ k points سے لے کر جو point آپ نے outside the line لیا تھا اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک کا perpendicular distance کیا shortest distance ہے صرف وہی distance ہے ٹھیک ہے اگر آپ یوں نوانگے یہ perpendicular نہیں ہے یہ سارے آپ کے پاس کیاں greater بن رہے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ والی line آپ کے پاس smaller line ہوگی ٹھیک ہے ہم نے اس کو proof کرنا ہے یہ given میں آپ کے پاس کیا آئے گا k l perpendicular x y perpendicular to x y ہے where k is the point outside x y x y کے outside پہ ایک آپ نے کیا لے لیا point لے لیا ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ k l is the shortest of all the distance from k to x y مطلب k l جو ہے وہ perpendicular distance جو ہے وہ سب سے shortest distance ہے کس کے x y کے k to x y آ جائے گا اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہو پہلے ہم لوگ جب line لیتے ہیں تو اس کے اوپر straight line وہ line segment ہوتی ہے اب یہ x y آپ کے پاس line ہے تو اس کو آپ نے اس طرح اس کی اوپر arrow ڈالنا یہ آپ کے پاس line کو show کر دی construction آپ کے پاس آ جائے گا construction میں آپ نے کیا کیا ایک point لیا x اور y کی اوپر ایک point لیا اس point کو آپ نے کس کا name دے دیا m کا name دے دیا اور other than l مطلب l کی اوپر point نہیں لینا اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یہاں پہ کسی بھی ایک جگہ پہ آپ نے point لینا اس point کو ہم نے m کا name دے دیا اور ہم نے m's کو k تک join کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہو k l m آپ کے پاس ایک triangle بن جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کی statement اس کو proof پڑھتے ہیں جی statement میں ہم نے سب سے پہلے ان triangle k l m کا یہ اندر والا triangle ہم نے لے لیا اور ہم نے بولا angle 1 90 کی کو لے کیونکہ given میں تھا ہم نے بولا او تھا perpendicular ہے اس کو angle 1 آپ کے پاس 90 گیا جائے گا اب آپ کو کہہ رہے ہیں angle 1 is greater than measurement of angle 2 مطلب یہ angle 1 angle 2 سے آپ کے پاس کیا greater ہے کیوں greater ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک پورا triangle ہے triangle کے 3 angles کو sum کرو تو وہ کس کی کھولاتا ہے 180 کی کھولاتا اگر یہ 90 ہو جائے گا تو 90 plus 90 کریں 180 ہو جائے اگر یہ 90 ہوتا تو اس angle کا پھر کیا ہوتا تو اس وجہ سے اگر یہ 90 ہے تو یہ دونوں 90 سے کم کی ہوں گے جو دونوں کو sum کر 90 بن جائے گا اور تینوں کو sum کریں تو 180 آجائے گا تو ظاہر ہے یہ angle 1 90 ہے تو یہ angle 2 آپ کے پاس 90 سے کم کا ہو گا only one angle can be right angle in a triangle ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک triangle کے اندر صرف ایک ہی آپ کے پاس 90 کے انگل ہوتا اور دوسرا آپ کے پاس کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ٹرائنگل کے اندر ایک بھی 90 کے انگل ہو اور دوسرا بھی 90 کے انگل ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ سے لیس ہو گا ٹھیک ہے اب angle 1 آپ کے پاس greater than angle 2 سے مطلب یہ آپ پاس greater اور angle 2 smaller تو greater کے سامنے والی سائیڈ کیا ہو جائے گی greater اور smaller کے سامنے والی سائیڈ کیا ہو جائے گی smaller ہو جائے گی تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ km is greater than kl k m is greater than kl side opposite to greater angle ٹھیک ہے km آپ کے پاس پاس جائے ہم نے پروف کر دیا kl is less than km مطلب kl آپ کے پاس کیا less than km مطلب ہم نے جو other than point xy line q پر ہم نے point لیا تھا وہ آپ کے پاس کیا گیا greater آگیا تو سب سے shortest distance k point سے line تک کا سب سے shorter distance کون سا k l تک ہے آپ نے پروف کر دیا kl is less than km to kl آپ کے پاس کیا جائے گا less than آج گا similarly it can be proved at the distance of k from point from any point taken as xy except l will be greater than kl to آپ کہ k l صرف ایک ایسا point l کا point جو perpendicular distance آپ پاس ہو گا وہ ہی آپ پاس کیا ہوگا less ہوگا اور کوئی بھی آپ کے پاس shortest distance نہیں ہو سکتا hence perpendicular k is the shortest distance of point k from x y تو آپ کے پاس کون سوگا point k سے وہ point distance سب سے shortest ہوگا جو آپ کے پاس point سے لے line تک perpendicular distance بنائے گا 90 angle بنے گا وہ آپ کے پاس ایک important theorem ہے کتنے میں تقریبا یہ پچھلی دفعہ دو تین دفعہ کے پاس یہ board کے exam میں آ چکے